السلام علیکم دوستو ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ایکسپلور ایوٹنگ دوستو آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں اج کچھ نیا ویڈیو ہے دوستو مجھے پولٹری فارمنگ میں بہت انٹرسٹ ہے دیسی پولٹری فارمنگ میں لیکن اس کے لئے ایکسپیرینس بہت زیادہ ضروری ہے تو جو نئے ہیں میری طرح زیرو نولیج والے اور زیرو بجٹ والے تو ان کے لئے ہم کچھ نیا لے کے آنے والے ہیں ڈے بائی ڈے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے بوائلر چکس لئے ہیں جو گیارہ چکس ہے جو مجھے سو روپے میں گیارہ چکس ملے دوستو جو لوکل گاؤں میں سیل کے لئے آتے ہیں تو میں نے ان کے پاس سے لئے ہیں میرا یہ کیش تھا ایک پیجنز کا جس کا سائز ہے تین بائی دو فٹ اور اس میں میں نے بلیک پلاسٹک ڈال کے اس میں ہم نے ریگلر مٹی ڈالی ہوئی ہے کوئی باہر سے خرید کے ڈالا ہوا بھوسہ ہو گیا نہیں ہے میں نے مٹی ڈالا ہوا ہے چھوٹا سا پانی کا یہ کیا میں نے ان کے ہیٹنگ کے لئے میں نے جو لوکل بلپ آتا ہے لال بلپ وہ بھی میں نے یوز کیا ہے دوستو جو مجھے راؤنڈ ہولڈر اس کا آیا تھا پچیس روپے کا اور مجھے پانچ چھے میٹر وائیڈ لگی تھی جو ساٹھ روپے کی آئی تھی اور یہ بچے جو سو روپے میں یارہ آئے ہوئے تھے اور بلپ کا جو ریٹ ریت ہے جیسا لیں گے اب ہنڈیڈ ووٹ کا اس کے اوپر کا میں نے ہنڈیڈ ووٹ کا لیا ہے دیکھو یہ میں نے کنیکشن دیا ہے دوستو میں تھوڑا سا لائٹنگ میں بھی سوڑا سلو اس لئے میرا دوست ہے اوبیت ہمارے پروسی بھی ہے تو ان کی ہلپ سے ہم نے یہ سب کیا ہے اور ان کو گرمہ ہٹ کے دیئے اور اس میں ابھی ہم لوگ دیسی چکز بھی مکس کرنے والے ہیں جو ابھی مرگی نے آج نکالی ہے ابھی کچھ دو چار بچے اور نکلنے باقی ہے تو میں دو دن کے بعد وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دوں گا دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گا یہ ہمارا ایکسپیرینس اور ہم انہیں کیا دیتے کھانے کے لیے کیا نہیں دیتے ہیں وہ بھی ہم بتائیں گے آپ کو دوستو اور آپ کو جو بھی کوششنس ہیں جو بھی سوال ہے آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم ضرور ہلپ کریں گے یہ ہمارا کیج ہے تین بائی دو فٹ کا ایک کیج ہے جس کے لاغت کم سے کم آئے گی شاید 2000 روپیز میرے ساپ سے پورا جالی وغیرہ کے ساتھ دوستو اور یہ بلپ ہے جو ہم نے لگایا ہے اور انہیں تھوڑی بہت ہیٹنگ کی ضرورت ہے ابھی میں نے باہر سے کچھ کور نہیں کیا ہے صرف جاری لگایا ہوا تھا لیکن میں نے جب رات میں نوٹس کیا کہ بلپ لگانے کے بعد بھی تھنڈ لگ رہی ہے تو میں نے پھر اس میں باہر سے پلاسٹک لگا دیا کور کر دیا ہے دو سائٹ سے میں نے کور کر دیا ہے باقی دو سائٹ تو اس کے اندر سائٹ سے یہ تو وہاں سے اتنی ہوا نہیں آتی ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پھر بھی اگر انہیں تھنڈ لگ رہی ہے تو ہم کچھ اور پریکوشنز کریں گے اور میں نے بہت ہی ایک دم لو بجٹ میں یہ کیا ہے نورمل سی چیزیں جو ملتی ہے وہی یوز کرنے کی میں نے کوشش کی ہے تو دیکھتے ہیں ابھی کیسا کیا ہوتا ہے اور کیسی ان کی گروت ہوتی ہے اور یہ سب میں اسی لیے کر رہا ہوں چھوٹے پرمانے میں کہ ہمیں ایکسپیزنز پہ لے کہ ان کی گروت کیسی ہے ان کا کیا کیسا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ہم نے لگا دیا ہیٹنگ اور بچے بھی ماشاءاللہ خوش ہے میں تو فیلالی نے باجرہ دے رہا تھا کیونکہ باجرہ کھا رہے تھے وہ جس نے سیل کرنے کیلئے لیا تھا وہ بھی انہیں باجرہ ہی دے رہا تھا اور ماشاءاللہ بہت اچھے سے کہ انہوں نے باجرہ کھایا ہے میں نے آج سوامے نے مکہ بھی دیا تھا لیکن مکہ اتنا انہوں نے نہیں کھایا ہے مکہ ٹکڑا ایک دم چھوٹا سا لیکن شد باجرے سے بڑا سائز ہے وہ اس لیے شد نہیں کھایا ہوگے ابھی میں کچھ ایک فیڈ بنا رہا ہوں ان کے لیے سپیشل تو میں جو فیڈ بنا رہا ہوں اس کا بھی میں ویڈیو بات بناؤں گا میں تو اس کا ڈسکویشن میں وہ ضرور دیکھنا دوستو جب بھی اپلوڈ ہوگا تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کی جو بھی ڈاؤٹس ہے وہ ڈاؤٹس کلیر ہو جائے ابھی یہ 11 بچے ہے اور دیکھتے جو ہماری دیسی مرگی بٹھائی بھی انڈے پہ وہ کتنے بچے نکالتی ہے تو اس کے حساب سے ہم وہ بچے اس میں شفٹ کر دیں گے کیونکہ بہار تو بہت تھنڈ ہے اور ابھی تو دو اللہ تاللہ اس میں کامیابی دے برکت دے دوستو اور آپ لوگ بھی دعائی کیے کہ جو بھی ہمارا پلان ہے وہ سکسسفل ہو جائے یہ بوائلر ہے لیکن اس میں کلر کیا ہوا دوستو یہ وائٹ ہونے والے یہ ہمارے عبید جو بہت ہی پیاری سمائل دیتے ٹھیک دوستو